اسلام علیکم ناظرین ریال پاکستان چینل پر آج میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ صدف رانہ آج ہم لگزری موڈل ایجنسی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں یہاں ہم آپ کو ان کے آرنر اور ان کی ٹیم سے ملوائیں گے ہمارے ساتھ ہیں خورم خان جو کہ اس لگزری موڈل ایجنسی کے آرنر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت فیمس موڈل بھی ہے ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر ایسن جیری جو لگزری موڈل ایجنسی کے فوٹوگرافر ہیں ہمارے ساتھ ہے ہمزہ ایبرار جو لگزری موڈل ایجنسی کے موڈل ہیں اور ان کے ساتھ ہے مس نینا یہ بھی لگزری موڈل ایجنسی کی موڈل ہیں جی مسٹر خورم آپ نے لگزری موڈل ایجنسی کب جوائن کی تینکیو مس صدف اور ریل پاکستان کا شکریہ کی جو آج ہماری موڈل ایجنسی میں وزٹ کیا ہے بسیکلی یہ ہم نے موڈل ایجنسی جین 2018 میں لاؤنج کی تھی اور ایز ای موڈل بھی میں نے ورک کیا کافی ٹائم اور دوبائی میں بھی میں کام کر چکا ہوں ایم ایم جی ٹیلنٹ موڈل ایجنسی دوبائی میں ورک کر رہی ہے تو میں نے یہاں واپس آکے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ کو پرموٹ نہیں کیا جاتا جی ایسن آپ نے لگزری موڈل ایجنسی کو کب سے جوائن کیا اور آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی مجھے تیرہ سے چودہ سال لوگ ہیں ورک کرتے ہوئے جس پر میں نے کافی فیشن شوز کی ہیں مختلف پروجیکٹ کی ہیں اور لگزری کو میں نے پوزیٹیوی کام کرتے ہوئے دیکھا جس کے ویسے میں نے جوائن کیا یہ ان کا بن لادن کیا ہے بن سلطان ہے اور مہنی پروجیکٹوں جو چل رہے ہیں ابھی تو ان کے ساتھ مزہ آرہا کام کرنے کا کیونکہ یہ پوزیٹیو سوچتے ہیں جو ٹیلنٹ آتا ہے نیو اس کے لئے اچھا سوچتے ہیں اچھا وقت دیتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایسی ایجنسی ہیں جو پتاتی کچھ ہیں کرواتی کچھ ہیں لیکن یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں پوزیٹیو کار رہے ہیں جس کے ویسے میں نے ان کو جوائن کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ کوشش ہوئے گی کہ ان کے ساتھ کام کروں میں جی حمزہ آپ لکزری موڈل ایجنسی کے موڈل ہیں آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی جی تو سپیشلی تھانکس ٹو لگزری اور سپیشلی تھانکس ٹو ریل پاکستان میں نے تہر دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں انوائیٹ کیا اور اس کابل سمجھا اس پرپر پلیٹ فرم پہ تو اسی کے ساتھ ساتھ بہت عرصہ ہو گیا ہے مجھے جوائن کیا ہے موڈلنگ لیکن جو لگزری ہے وہ ایک پرپر پلیٹ فرم جو ہے ہمیں نیو موڈلز کے لئے نیو ٹیلنٹ کے لئے جو ہے وہ پروائیٹ کر رہا ہے تو بہت اچھا ایک پیئرنس رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے پہلے شعبیز میں ایکٹنگ اور پھر موڈلنگ اور بہت سارے پروڈکس کی ہیں لیکن لگزری کے ساتھ ایک پروپر جو ہے بہت سارے پروڈکس میں نے کیجنگ کے ساتھ بہت اچھا لگا کام کر کے نیو موڈلز نیو ٹیلنٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ان کی بہت اچھی بات ہے سپیشل تو میں سپیشلی ٹھانکس کروں گا اگین ریل پاکستان والوں کا اور لگزری والوں کا حمزہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے آپ کی کیا تھنکنگ تھیں آپ کیا سوچ کے اس فیلڈ میں آئے ہیں کیونکہ مجھے پیشن تھا اس کا موڈلنگ کا بہت زیادہ ایکٹنگ کا بہت زیادہ تھا بچپن سے کیونکہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو رہرسل کرنا اس طرح سے اور فلم دیکھنا بہت زیادہ مجھے تھا بچپن میں کہ مجھے ایکٹر بننا ہے مجھے موڈل بننا ہے تو جب with the passage of time جب میں ینگ ہوا تو مجھے فیملی والوں نے بھی کہا اپریشیٹ کیا یار تم موڈل لگتے ہو تو بس بسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو کنچینوی کیا اپنے آپ کو پرپر پلاتفارم پر پرپیر کیا اور اپنے آپ کو میں نے کہا کہ نہیں I have to do this تو مجھے کرنا ہے that's it in future آپ کا کیا پلان ہے آپ in future کیا کرنا چاہتے ہیں میں آگے اس لئے لگزری کے ساتھ کام کروں کیونکہ لگزری جو ہے بہت اچھی اپورچنیٹیز جو ہمیں پروائٹ کر رہا ہے تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بہت ساری اپورچنیٹیز ملیں گی لگزری کی طرف سے الحمدللہ تو آگے فلم کا بھی ہے چانس ملے گا انشاءاللہ اور لگزری کے ساتھ ساتھ ہم اٹیچ رہیں گے تو بس میرا یہ passion ہے کہ میں اچھے لیول پر ایک ایکٹر بننا چاہتا ہوں مجھے ڈراماز ملیں گے جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک دفعہ میں ایسے ہی ایک ایکٹر سے انسپار تھا تو ان کو میں نے فالک کیا فالک کرتے کرتے جب میں نے میرے میں جا کر پارڈیز اور رہرسل سٹارٹ کی تو پیچھے میرے بابا مجھے دیکھے کہ ہستے دور میری مدر جو ہے وہ ویڈیوز مناتی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی سے شوک ہے ایکٹن کا تو وہ ایک چھوٹا سا جو پیشل ہوتا ہے بچپن سے ہی جب تھا تو موڈلین کا نہیں تھا مجھے ایکٹن کا بہت پیشن ہے لیکن موڈلین کی جیسے ایکٹن کا بہت پیشن ہے لیکن موڈلین کی جیسے ہی تو ہم دوئے اللہ میں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ اور with the passage of time انشاءاللہ آگے ایک پرچنوٹیز ملے گی میں نے بھی چیک پورپ میں بھی کام کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو آگے ہے میرا پلان کرنے کا تو میں کرتا رہوں گا آپ اپنی فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں اور آپ کی ڈیلی کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کیا روٹین ہے آپ کی ڈیلی کی فٹنس کے لیے بہت جگہ بہت لوگ پوچھتے ہیں آپ کی فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں مطلب شور جو ہوتا ہے بہت دیر تا کوئی رویشن زیادہ ہوتا اس کا پورا دن لوکیشن میں گزر جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو مینٹیننے کر پاتے ہیں بہر ٹرم کرنا ہیئر کرٹ کرنا اور بہت سائز چیزیں ہوتی ہیں پھر سن برن ہو جاتے ہیں لوکیشن بہت زیادہ بہت تایڈی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنی مینٹیننس چاہیی ہوتی ہے آپ سالون جاتے ہیں اور میری فٹنس کے لیے تو میں تو یہی ہی کرتا ہوں سالون جاتا ہوں میری ڈائیت ہوتی ہوتی ہے جنز ہوتی ہیں جم جاتا ہوں موڈلنگ کے علاوہ آپ کا کیا شوک ہے آپ سنگنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں یا آپ ایکٹنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں موڈلنگ کے علاوہ سنگنگ کا میں نے کبھی سوچا نہیں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری آواد اچھی نہیں ہے تو کبھی گایا نہیں ہے اس سچ اس طریقے سے تو کبھی پیتا ہے کہ آپ میں چیز نہیں ہے ایکٹنگ کا مجھے بہت شوک تھا تو وہ میں بچپر میں بھی کرتا رہا ہوں اپنے سکولز کے جتنے بھی پلیز ہوتے تھے تو میں بھرپور طریقے سے پارٹسپیٹ کرتا رہا ہوں اس میں تو ایکٹنگ کا بہت شوک تھا لیکن سنگنگ کا میں نے کبھی سوچا نہیں ہے ہولی ووڈ کی موویز آپ پسند کرتے ہیں یا بھولی ووڈ کی کونسی پسند کرتے ہیں آپ موویز موویز مجھے پرسنلی جو میں لائک کرتا ہوں مجھے ہولی ووڈ موویز بہت پسند ہیں اور آفر اول جو لولی ووڈ موویز بہت اچھی بنا رہے ہیں پاکستان اور میں اپریشیئٹ کروں گا شریف منصور صاحب کو انہیں بہت اچھا کام کیا ہے ویلنڈ گوڈ اس طریقے سے اور میرا تو فیورٹ ہوتا جارہا ہے پاکستانی موویز کی طرف اجان بہت بڑھ رہا ہے تو اس لئے یہ میری فیورٹ موویز ہیں آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں ان فیوچر کیا پلان ہے آپ کا پرسٹ افول تھانک تو ریل پاکستان این لکجوری اجنسی جس نے یہ پلیٹ فارم دیا میں یہاں ان کے ساتھ سٹارٹ سے کام کر رہی ہوں یہ ایک چلی میرا چائلوٹ پیشن تھا تو مجھے یہاں سے پوزیٹیوٹی ملی تو مینے یہ لگشوری اجنسی جوائن کی جی آپ موڈل اجنسی میں آپ اپنے آپ کو مطلب کون سے ڈریسز آپ لائک کرتی ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل پیل کریں جینس انڈریسز جو ٹرینڈنگ چلتا ہے وہ شورٹس میں اور شو بیز میں کمفرٹیبل ہوتا ہے آپ اپنی فیٹنس کے لیے کیا کرتی ہیں فیٹنس کے لیے ایک چلی جیمیں اور میرا ڈائیٹ پلان ایسا ہے جس سے فیٹ نہ ہو تو میری ریگلر ایکسرسائزز اور ڈائیٹ